نمسکار سواغت ہے آپ کا بات بے باک میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیاین بیہار ویدان صبح کا سطر چل رہا ہے اور اس سطر کے دوران نیتا پرتپکش کو لگاتار کھو جا جا رہا ہے لگاتار یہ بات ہو رہی ہے کہ آخر نیتا پرتپکش و صدن کی کاریواحی میں شامل کیوں نہیں ہو رہے ہیں تیجستوی آدھول لمبی چھٹی کے بعد پٹنا واپس لوٹ آئے ہیں اس کے باوجود صدن کی کاریواحی میں وہ شامل نہیں ہو رہے ہیں اس کو لے کر تمام قیاس لگائے جا رہے ہیں پہلے ان کا ایک مہینے تک غائب رہنا اس کو لے کر بھی بہت ساری جھرچائیں ہوئی حالانہ ویپکش کے طرف سے کوئی جواب سپشٹ نہیں دیا گیا کہ تیجستوی آدھول کہا تھے لیکن اب ان کے پٹنا میں ہونے کے باوجود صدن کی کاریواحی میں نہ آنا سب کو چونکا رہا ہے آخر وہ نیتا پرتپکش ہیں ویپکش کا چہرہ ہے ویپکش کے نیتا ہیں تو ان کی موجودگی بہت مہتوپون تھی وہ بھی تب جب چمکی بخار کو لے کر ویپکش لگاتار ستا پکش پر حملہ ور ہو رہا ہے لیکن نیتا پرتپکش خود نہیں ہے اس میں اس بیچ قیاسوں کا جب دور شروع ہوا تو اس میں ویجے سنہا جو کی بیجے پی کوٹے سے سرکار میں منتری ہیں انہوں نے ایک چونکانے والا بیان دیا انہوں نے کہا اور بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اس بات میں پوری سچائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دراصل تیجسوی یادو پٹنا میں ہونے کے باوجود صدن کی کاریوہی میں اس لئے نہیں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پریوار کے سامنے ایک بڑی شرط رکھ دی ہے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب تک تیج پرتاپ یادو کو پارٹی سے نہیں نکالا جاتا ہے پارٹی سے باہر نہیں کیا جاتا ہے تب تک وہ راجنیتی میں اپنی سکریتہ نہیں دکھائیں گے اب اس میں کتنی سچائی ہے کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے کیا واقعی لالو پریوار میں دونوں بھائیوں کے بیچ اتنی بڑی جو لڑائی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے سے اب انکار کر دیا ہے ان لوگوں نے کیونکہ یہ باتیں جو کہیں وجہ سنہا نے اس کو حالانکہ انڈی اے کے تو لوگوں نے سمرتن کیا لیکن وپکش نے یعنی آر جی ڈی نے اسے خارج کر دیا آر جی ڈی نے کہا کہ ایک سازش کے تحت جان بوچ کر اس طرح کی غلط فہمی جان بوچ کر اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے لوگوں کو برگلائے جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ لالو پریوار میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے جبکہ حقیقت میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے دونوں بھائیوں کے بیچ لڑائی جیسی کوئی بات نہیں ہے فرحال ایک بڑا بیان سن لیجے سب کے الگ الگ بیان سناتے ہیں آپ کو پھر اس کے بعد چرچہ کریں گے بیدھان سبہ چل رہا ہے تو آپ بولے ہم بیدھان سبہ میں آئیں گے دو دن ہو گیا بیدھان سبہ میں بھی کل کار اسٹھگن بھی آیا بحث بھوا بحث میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تلیڈر تو پوچھے ان کو آپ نے بحث میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا اب آپ پھر آج بھی نہیں آئے بیدھان سبہ تو آخر میں اس کا جواب تو آپ کو جنتہ کو دینا پڑے گا سرکار اسکار اسٹھگن لائی سرکار ہر مددے پر بیہار بیدھان سبہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں ہر سمسیوں پر بات کرنے تیار ہیں ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے بیپاکس کے نیتا گائب ہیں اور اس کے بعد ان کا کامی ہنگامہ کرنا ہے میں نے اس طرح کی گھٹنا کبھی نہیں دیکھا انہ سنا کہ راج سے بیپاکس کا نیتا گائب ہو جائے تیزوسی جی پتہ نہیں پڑیوار کوئی بتایا کی نہیں بتایا لگاتار 33 دین گائب ہونا یہ گھٹنا سادھار نہیں ہے اندر کی ریپورٹ آئی ہے انہی لوگوں کے دوارہ سن رہے ہیں کہ تیزوسی جیادہ سرط رکھے ہیں کہ تیزپرطاب کو باہر کریں گے تب ہی میں سدن جاؤں گا یہ پاڑی باری کا انتیک کلہ کے کارن سدن کا سمیہ بڑھ بات کر رہے ہیں نیتا پرتیپکس کی بھومکہ کی جمعواری کا نیرواہن نہیں کر رہے ہیں یہ بیہار کی جنتہ کے ساتھ دھوکھا ہے یہ بات میں دم نہیں ہے سرطا پکس کے لوگ تو آروپ لگاتے رہیں گے آروپ پرتیار اب چلتا رہے گا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ پٹنا میں ہیں اور آئیں گے سر نیتا پرتیپکس نہیں آرہے ہمارے آرہے آرہے تو آر جی ڈی حالک اس پشت طور پر کچھ نہیں کہہ رہی ہے لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ سدن میں تیزوسی یادہ آئیں گے ضرور آئیں گے لیکن وہ کب آئیں گے اب تک سپشت نہیں ہے جب عبدالباری صدقی سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا سیدھے طور پر اس سوال کو سب خارج کر رہے ہیں اس سوال کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن کیا واقعی چونکہ یہ قیاس پہلے بھی لگ رہے تھے چناب کے ترند بات بھی یہ قیاس لگے تھے کہ دونوں بھائیوں کے بیچ کسی بات کو لے کر منمٹاؤ ہوا ہے لیکن کیا منمٹاؤ واقعی اتنا بڑھ گیا ہے چرچہ کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے آپ کا پریچہ کراتے ہیں بی جے پی کی طرف سے پارٹی کے ویدھائک سنجیف چورسیا جی مہارے ساتھ جڑے ہیں جو اپنی پارٹی کا پکش رکھیں گے اس مسئلے پر وشش ٹھسنگھ ویدھائک ہیں جے ڈی او کے وہ اپنی پارٹی کا پکش رکھیں گے ڈی اے کی طرف سے یہ دونوں ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں ستیدیو رام سی پی آئی ایم ایل کے ویدھائک ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویپکش کی طرف سے وہ اپنی پارٹی کی طرف سے پکش رکھیں گے اور مادھو آنند جی راستری مہا سچیو آر ایل ایس پی کے پارٹی کے پروکتہ ہیں وہ بھی اپنی پارٹی کا پکش رکھیں گے مہا گھٹ بندھن کی طرف سے آپ سب ہی کا سواگت ہے سب سے پہلے ہم سنجیف چورسیا جی آپ سے ہی شروعات کرتے ہیں ویجے سنہا منتری ہیں اور ظاہر طور پر ورشت نیتا ہے انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی میں آر جی ڈی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے حقیقت میں تیجسوی آدھو نے ایسی کوئی شرط پریوار کے سامنے رکھ دی ہے یہ صرف ایک تکہ ہے ایک قیاس ہے یا واقعی ایسا کچھ بیہار کے سیاسی گلیاروں میں اس طرح کی کوئی حل چل ہے سب سے بڑی بات ہے کہ بیپکش کے جو بھومکہ سب لوگ تلاس رہے ہیں کہ نیتا بیپکش کہاں ہیں جو پریواری کے ستی ہے وہ تو اس پرش روپ سے سماج کے سامنے ہیں اور اس پرش روپ سے ہے چونکہ سماج کے بیپکش کی بھومکہ کے ناتے بھی اور پریوار کے درشتی سے کہیں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے کس پرکار کے انتقلہ ہے کس پرکار سے کلہ ہے سب چیز پٹل پہ ہے جو سب سے بڑا پرشنہ یکچہ پرشنہ ہے کہ جو جی مواری کو لے کر نیتا پرتی پکش اتنے دنوں تک پٹھنا سے اور ان بیماریوں کو لے کر چونکہ بکھار سے لے کر اتنے سمیدن سیل کی کبھی وہاں جانا بھی نہیں ہوا اور کس موں سے اس سے بیپکش کی لوگ جو شدن میں جس پرکار کے وشیو کو اور وقتبوں کو بار بار رکھ رہے ہیں اس بات کو پردشت کرتا ہے کہ کتنا ہلکا ان کا نترت اور دشتی کون ہے کہ آپ جانے تو دور کی بات ہے سمجھنے کی بھی پریاس نہیں کرتے ہیں کہ سرکار نے جن وشیو کو لے کر اچھے کام کیے ہیں بتانے کے کام کیے ہیں چنکی بکھار میں جتنے پرکار کے سویدائے دینے کی بات کیے ہیں ان کو سمجھنے کے بھی بات آپ نے نہیں کی کیول ایک بار بولنے کا کام کرتے ہیں میڈیا کو ایک آرٹیکل بنا کے اور میڈیا میں جو چھپکا ہے اس کے آدھار پر آپ کیول سماج بولنے کے کام کرتے ہیں کیا یہی بیپکش کی بھومکہ رہ گئی ہے تب بیپکش کی بھومکہ کہیں آج دکھائی نہیں دے رہی ہے کہیں آج ہے نہیں میں بیپکش سیدہ بکھڑا ہوا ہے سنجیب چوراسیہ جی دراصل الیکشن کے دوران کچھ بیان ایسے آئے تھے تیج پرطا پیادو پہلے تو باغی کینڈیڈیٹس انہوں نے میدان میں اتار دیئے تھے جس سے شاید تیجسوی خفا ہوں گے دوسری بات انہوں نے یہ کہا تھا چناؤ پرچار میں منچ اسے کہ لالو پرساد یادو تو ایک ایک دن میں بارہ بارہ پندرہ پندرہ سبھائی کرتے تھے لیکن تیجسوی پہ انہوں نے اشاروں میں نشانہ سادھا کہ کچھ لوگ ہیں تین چار سبھائی کرنے کے بعد بیمار پڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ تیجسوی چاٹوکار اور چاپلوسوں سے گھرے ہوئے ہیں یہ سارے بیان کیا واقعی اس آدھار پر آپ ایک انہمان لگا رہے ہیں کہ تیجسوی آدو خفا ہے کیونکہ زیرو پر آر جیڈی سمٹ گئی اس لیے تیجسوی آدو نے ایسی کوئی شرط رکھ دی ہے آج تیجسوی آدو جن وشیو پر آپ پریپیکش میں درشتی کون آپ دے رہے ہیں پورے بیہار کے پریپیکش میں یہ تو بات ست ہے کہیں بھی کسی پرکار کے ہے نہیں زیرو پہ تو آؤٹ ہوئے ہیں تو جنتہ نے نکار دیا ہے پوری طرح سے آج کسی بھی پرستیتی کو کتنا دم بھرتے رہے آنتریک روپ سے راجت کے لوگ بپکش کے لوگ کہیں کوئی دم بچا نہیں ہے پوری طرح سے جنتہ نے نکار دیا ہے اور آنتریک کلہ کی پرکاشتہ نشید طور پر دکھائی دی رہی ہے وہ لوگ شبہ کے چنوہ دکھائی دیا مادھوانان جی ایک بہت بڑی بات کری جاری ہے اور یہ ایسے قیاس لگ رہے تھے حالانکہ بار بار ان دونوں بھائیوں نے ساتھ میں آ کر کیمرے کے سامنے فوٹو کھچوا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ایسا کوئی ویواد نہیں ہے لیکن بہت زیادہ گوھر کرنے والی بات ہے کہ چنوہ کے بعد سے دونوں بھائی کبھی ساتھ نظر نہیں آئے چنوہ کے بعد سے تیجسوی آدو بلکل کیمرے سے غائب ہیں میڈیا سے دور ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کی ہو کیا رہا ہے تو کیا انمان نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ واقعی کچھ گربڑ ہے میں نے چورسیہ جی کی بات کو بڑی دہر سے سنا اور میں نے کوئی ٹوکا ٹوکی نہیں کیا مجھے آسا ہے کہ آب ہی مجھے دو منٹ کا وقت دیں سب سے بڑی بات کی جو جس آج منتری نے اس طرح کے بیان دیئے ہیں پہلے ان منتری کو اپنا منترالے سمحال نے جو سرم منترالے کے جیسے منتری ہیں یہاں پلائین بیہار میں ہو رہا اور ان کے ہی منتری طرح طرح کے بیان دیتے ہیں اپنا منترالے تو سمحل نہیں رہا ہے تو دوسرے کے بیان دینا ہی نہیں چاہیے دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں ابھی مددہ سب سے ایمپورٹنٹ کیا ہے بیپکچ لوگوں کے پاس ستہ پکچ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ چمکی بکھار کے کارن 170 ماسوم بچوں کی ہتیا کی گئی ہے وہ دھیان بھٹکانے کے لیے طرح طرح کے جیسے آرو پرتیالوپ لگا رہے ہیں ارے آر جیڈی میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اسے آپ کو کیا مطلب بیپکچ میں کیا ہو رہا اسے آپ کو کیا مطلب آپ کی جواب دے ہی بیہار کی جنتہ کے پرتی ہے آج بیہار کی جنتہ پریشان ہے پیریت ہے ماننی یہ مخمنتری جی سرم ان کے ناسرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسطھیپات تو ہم لوگ مانگی رہے ہیں آج سے ہم لوگ پدیاترہ بھی یہ سٹارٹ کر دیے ہیں پوری بیہار کی جنتہ آپ کو جواب اس بار دے گی تیجاسوی جی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ارے تیجاسوی جی دو تک کلیرلی کہا کہ وہ بیمار تھے کس کو پتا نہیں ہے ٹویٹ کے مادیم سے کہا بیمار ہیں ارے سواسطلاب لے رہے ہیں لیکن ان کو چنتہ نہیں ہے یہ کہنا اوچیت نہیں ہے وہ ہر چیز کا مونیٹر کر رہے ہیں آر جی ڈی کے لوگ دیکھئے پورے مجھپرپور میں کیمپ لگے بیٹھے تھے کئی بار دورہ کیا گیا ایک ایک لوگوں کے پریبار سے ملا گیا لیکن اس کے پیچھے کوئی آدھار آپ کو نظر تو آ رہا ہوگا نا مادھوانن جی کہ چناؤ کے دوران جس طرح سے تیج پرتاب نے مورچہ کھلا آر جی ڈی یا خاص طور پر تیجہ سوی کے خلاف یہ ایک آدھار بنتا ہے کہ دونوں بھائیوں کے بیچ کہیں منموٹاو ہو کچھ مجھے نہیں لگتا ہے میں آر جی ڈی پروار کو اچھی طرح سمجھانتا ہوں سب کو جانتا ہوں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی منموٹاو ہے ہار ہوئی ہے میں کہتا ہوں ہار ہوئی ہے ہم لوگ کی بھی ہار ہوئی ہے میری پارٹی کی بھی ہار ہوئی ہے ہم لوگ بھی چنتر مندن کیے ہیں تیجہ سوی جی بھی چنتر مندن کیے ہیں یہ لگلی آپ مانتے ہیں نا کہ تیجہ سوی آدھو ہی نترتف کر رہے تھے چناؤ میں نشترپ سے تیجہ سوی جید گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو نترتف کرتا تھا جو نترتف کر رہا تھا اسے یہ بات کسی بھی طریقے سے برداشت ہوگی کہ پارٹی شونے پر سمٹ گئی وہ بھی تب جب پارٹی میں میں ان کے بھائی نہیں بغاوت کر دیا کینڈیڈیٹ اتارے تین تین چار چار جگہ جب کنوہ بڑا ہوتا ہے تو سبحابک ہے کہ ترہ ترہ کی سمسیاں آتے ہیں نہیں کنوہ نہیں یہ تو پریوار کا مسئل ہے میں بتا رہا ہوں RJD کا کنوہ کچھ چھوٹا نہیں ہے RJD کی نمبر آف سیٹس آپ دیکھ لیں میں لارو پریوار کی بات کر رہا ہوں کیا تیجہ سوی آدھو نترتف کر رہے ہیں وہ برداشت کریں گے کہ ان کے بھائی نہیں بغاوت کر رہی ہو وہ کسی نے کوئی بغاوت نہیں کیا ہے اب شیخ جی میں کہتا ہوں مہاں گٹھ مندھن کا اگر کدعور کوئی نیتا ہے تو ماننی تیجہ سوی جی اور تیجہ سوی جی RJD کے جو ہے سب سے بڑی نیتا آج کے ڈیٹ میں ہیں اس بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اور تیجہ سوی جی سواست لاب لے رہے ارے آپ پکچھ لوگوں کو جس بات پر چرچا کر دی چاہیے تھی آپ اس پر چرچا نہیں کر رہے ہیں ماسوم بچوں کی مرتی ہو گئی آپ کے لاپلہ آئی کے چارن ہتیا ہو گئی آپ اسے بات نہیں کر رہے آپ بات کرتے جسوی جی نہیں آ رہے ہیں वसیسٹ جی سے بات کرتے ہیں JD اسے ہم بات کرتے ہیں वसیسٹ سنگھ جی वसیسٹ جی جی آپ بتائیے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی بھائیوں کے بیچ من مٹاو کی وجہ سے تیجہ سوی آ دو دور ہیں آج کل دیکھئے دو بات ہو سکتی ہے ایک تو جو پریواریک من مٹاو ہے یہ آج نہیں میں آپ کے چینل کے مادہم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس گھر میں لالو جی کے جیل جانے کے بعد اس گھر میں بیباد کا قلح شروعات ہو چکا ہے اور دھوان نکلنا شروع ہو گیا ہے تو آگ جرور لگے گا اور وہ چیز آپ کو چناؤں میں دیکھنے کو ملا ایک بھائی کسی مرچے پر تھے تو دوسرا بھائی دوسرے مرچہ پر کھڑا تھے اس کا بھی نتیجہ ہوا کہ چناؤں میں بری طرح سے فلف کیے دوسری بات یہا ہے کہ تیجاسوی جادو جی نیا ہیں ابھی سب کچھ سجھ بجھو ان کو جنکاری نہیں ہے جس ایجنڈا پر چناؤں لڑنا چاہتا او ایجنڈا انہوں نے لاغو نہیں کیا انعوشی کارکشن بچاؤو اور سمیدھان بچاؤو کے ایجنڈا پر انہوں نے بات بھاسن کرتے رہ گیا جبکہ بیہار کی جنتہ کو دیش کی جنتہ کو بکاس کی بات جرورت تھی لیکن بکاس پہ بات نہیں ہوا میں آپ کو بتا دوں تیجاسوی جادو جی ہار کے کارن یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں اور اس میں پریوارک ریلیشن بھی ہے پریوارک ریلیشن ٹھیک نہیں ہے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور آج نہ کل ٹوٹے گا اور کھنڈ کھنڈ ہوگا یہ دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں اور تیجاسوی جادو کہ پارٹی کیا نہیں بولتی رہی ہے لیکن یہی چنکی جو چمکی بکھار ہوا اس بکھار میں RJD کے بپکچ کے نیتا چہرہ دکھانے نہیں گئے چھوڑ دیجئے وہ کہہ رہا ہے کہ بیمار تھے لیکن ان کی ماتا جی بیدھان پریشت میں بیپکچ کی نیتا رہی ہے رابڑی دیبی جی انہوں نے بھی وہاں نہیں گیا کہ جا کر کے اس گریب لوگوں کو اس کے پریواروں کے آسو پوچھیں یہ ان لوگ کی سوچ ہے ابھی بیدھان سوا چل رہا ہے بیدھان سوا میں بڑی لمبے عرصے کے بعد ایک نہ سن لیجے بیدھان سوا میں لمبے عرصے کے بعد جو کٹاؤتی پرستاو آتا ہے یہ کارجسٹھکن پرستاو اس کو ہمارے چیئرمن نے سوکار کیا اور بحث کر آیا بحث کے بعد بھی ان لوگوں نے منتری کی بات کو نہیں سنا مکھ منتری کے بعد آدھا سن کر بھاگ گئے ٹھیک ہے مجھے سرب لگتا ہے کہ NDA والے لوگ اس طرح کی بات کریں آگ تو آپ کے پڑیوار میں لگا ہوا ہے جب سے نئی سرکار بنی ہے تب سے آپ لوگوں کے بھی جھگڑا ہوڑا ہے ترہ ترہ کے بیان باجی اور لگاتار 25 دن سے چرچہ میں میں بیٹھ رہا ہوں آئے دن آپ کے ہی منتری جیڈیو کے منتری بیجے پی کے منتری ایک دوسرے کے بارے میں بیان جاتے ہیں ارے سرم کیجئے استحفہ مکھ منتری کو جیسے جلوائیے لیکن اوپ مکھ منتری نے بھی سوال اٹھایا ہے تیجسوی آدھو کو لے کر ٹھیک ہے ستی دیو جی ستی دیو رام جی ٹھیک ہے واسسٹو جی واسسٹو جی ایک منٹ ستی دیو جی ذرا بتائیے آج اوپ مکھ منتری نے بھی سیدھے طور پر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اوپ مکھ منتری نے نام لیا تیجسوی آدھو کا کہا کہ تیجسوی آدھو جو اتنا حلہ کر رہے تھے کہ آر جی ڈی کے نیتا کہ پردھان منتری کیوں نہیں جا رہے ہیں مزفر پور مکھ منتری کیوں نہیں جا رہے ہیں خود تیجسوی کیوں نہیں چلے گئے اسپتال نہیں تو کسی کے گھر جا کر کم سے کم ان کی پیڑا بانٹ لیتے یہ آر جی ڈی کا ماملہ ہے تیجسوی کا ماملہ ہے میں اس سمندھ میں بہت بات نہیں کہنا چاہتا ہوں ری آر جی ڈی کا ماملہ نہیں ہے یہ آر جی ڈی کا نہیں ہے تو کسی خاص پارٹی سے مجھوڑیے یہ نیتا پردھپکش کا ماملہ ہے یا پھر آپ نیتا پردھپکش نہیں مانتے تھے تیجسوی کو تو وہ بھی کہہ دیجئے وہ بیمار تھے وہ بیمار تھے اور اس کارن سے وہ لنبے سمیہ سے بیہار سے گائب ہیں اور گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے لیکن میرا کہنا ہے کہ جس طرح سے چمکی بکھار سے اتنے بڑے پیمانے پر بچوں کی موت ہوئی اور لیکن ستیدیو رام جی جب لوگ تنتر کی دوہائی دیتے ہیں تمام نیتا تب یہ کہتے ہیں کہ پردھپکش بھی اسی گاڑی کا ایک پہیہ ہے تو اس وقت یہ پہیہ کہاں چلا گیا یہ پہیہ کو آؤٹ کیا ہے بیہار کی جنتا نے اور آگے جیسا کریں گے وہ پھر آؤٹ کرے گی لیکن آپ کی جواب دے ہی ہے سرکار کی جواب دے ہی ہے کہ ہم کو اس کی جیمہ داری لینی ہے لیکن جس طرح سے اپرادی کلا پروہی ہوئی اور دو سو ستاسی بچوں کی نیرمہ موت ہوئی اور اس کا دیکھ بھال سرکار نے نہیں کیا اور وہ پرانی باتوں کو دہراتے رہے حرص بندھر جی آئے تھے جو پانچ برس پہلے بات بولے وہی بات بول کر کے پھر وہ چلے گئے اور یہاں لیکن مشکل یہی نا ستیدیو رام جی جس کو جس کو گھیرنا تھا جو سرکار کو ستہ پکش کو گھیرتا ہے جو سوال اٹھاتا ہے وہی جب غائب ہیں تو پھر کون اٹھائے گا سوال سنجیب چرسیہ جی ستیدیو رام جی نے یہ تو مان لیا ہے کہ بپکش نام کا جو پہیہ ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے ڈی ریل ہے اور جنتہ پھر سے اس کو آؤٹ کر سکتی ہے یہ خود کہہ رہے ہیں آج وہی کہہ رہے ہیں لیکن سرکار کی جو باتا ہی کہاں ہے سرکار کیسے دیجئے مزاریتا ہی کر گئے سرکار نے جن کاریوں کیا ہے سرکار نے کیا جمداری پری کر دی سدر میں آپ شکریہ ارے آپ مکمانکری اکرسی بیرمیتی جی بیٹھے ہوئے ہیں ارے سنک بھی سرم ہو تو اشتیبہ دیجئے مانی مکمانکری جی نیتکتا نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایک سو اسی بچوں کیلئے تو میڑکیو نہیں سرکار کے لاب آمائی کی طرح ہتیا ہوئی ہے اور دو سی آپ ہیں آپ دو سی ہیں ابھی بھی یہ وقت ہے استحفاد دیجئے نیتو بیہار کی جنتہ استحفاد لے کے رہے گی جسوی آدھو گھنیتا پتیپکس پچھوانے چاہیے جنہوں نے اپنی بھومی کا مہنی آپ استحفاد مانگیں ارے اپنڈر کسوہا جی اپنڈر کسوہا جی یہ کہ لوگ سب کو سبت بیہار کی جنتہ مادب جی آپ سب لوگ ہاتھ آ رہے ہیں گریب ماسوم بچوں کے ہتھیارے ہیں گریب پڑیوار کے ہتھیارے ہیں آپ لوگوں کو اس طرح یہ بیہار کی جنتہ نہیں مادب جی آپ کے سیوگی ہیں ستی دیو رام وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جیسا بپکش کرے گا جنتہ اُسا پھر آؤٹ کر دیکھئے بپکش میں تو ہم لوگ بھی ہیں بپکش میں ہم لوگ بھی ہیں ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں اس کے بعد یہ کہیں نہ کہیں ستی دیو رام یہ ان کی آشنکہ ہے ان کی آشنکہ ہے ان کی آشنکہ ہے ایسا ہوتا ہے بی جے پی اے اور جیلیوں کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے وہ چرچہ تمیان ہی چاہتے ہیں جادب جی مادب جی اس کو درہا تھانگے دماغ سے یہ سوچئے کہ کیا نیتہ پرتپکش ایک مددہ نہیں ہے کیا نیتہ پرتپکش کی موجودگی ضروری نہیں تھی اور میں پھر کہتا ہوں کہ اگر وہ بیمار تھے تو ایک مہینے بعد ان کو آ کر بتانا پڑا کہ میں بیمار تھا یہ کون سے چھٹی ہوتی ہے کہ بیہار میں سیکڑوں بچوں کی موت ہو رہی ہے میں آپ سے پھر ایک بار پہلے بھی میں نے کہا کہ اگر ڈی اے کا چہرہ نتیش کمار ہیں بیہار میں تو پرتپکش کے نیتہ تیجسری آدو ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر سی پی آئی ایم ایل کے ودھائیق یہ بات کہتے ہیں کہ وپکش کو پھر آؤٹ کر دے گی جنتہ اگر یہ روئیہ رہا تو اب شیخ جی آپ کو لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے چودہ ساتھ ایک بہتی مکہ نہیں ہاں تو میں کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ ذمہ داری تیہ ہونی چاہیے آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں ایک ملٹ ستی دیو رام جی ستی دیو رام جی ستی دیو رام جی ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ذمہ داری تیہ ہونی چاہیے اگر مکشمنطری کی تو کیا ذمہ داری نیتا پرتپکش کی بھی تیہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کوئی نیتا پرتپکش اس موقع پر پردیش اسے ایک مہینے تک غائب رہا بینا بتائے تو انہیں بھی چھوڑ دینا چاہیے اگر مکشمنطری ذمہ دار ہو سکتے ہیں سواستمنطری ذمہ دار ہو سکتے ہیں تو نیتا پرتپکش کیوں نیتا پرتپکش کیوں تیویٹ کے مادھیم سے تیجسو جی نے سب کچھ بتایا کہ بیمار تھے انہوں نے کہا کہ ایک ایک دن مونیٹر کرتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں دو دن پہلے آج ایڈی کے بیدھائی کہاں کیا جا رہا ہے وہاں کیا کیا سمجھا ہونی چاہیے مونیٹر ہوئی گئے آپ نے ریبوں مونیٹر ہوئی گئے آپ نے جسو جی کے بڑھتے ہوئے جرادہ ہاتھ میں بتا دوں تیجسو جی کے بڑھتے ہوئے جرادہ ہاتھ میں بتا دوں تیجسو جی وہ کاویلیت ہے آنے والا جب مہادر بندر کی سرکار بنے گی آپ نے پر پر پتا ہوں کیا سرکار ہوگے بیہار کی جنتہ من بنا چکی ہے اس پار اب نہیں بچوں کی اب بچوں کی موت نہیں ہونے دیں گے چودہ سال سے آپ کو سرکتہ میں ملائے کھا رہے ہیں اور میرے بچے میں یہاں بچوں ہو رہی ہیں آپ لوگ کے لاپروہی کے کارے ہیں اب لاپروہی نہیں ہونے دیں گے سیپا تو دینا پڑے گا نہیں دیں گے تو بیہار کی جنتہ ان کو حبہ کر رہا ہے بسوش جی ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے پلیس سنجیب چارسیا جی یہ بیہار کسی طرف سے برپکش کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تیجسوی آدھو کا بڑھتا جنہ دھار جو ہے جس کی وجہ سے ڈر سے انڈیے والے جو ہیں یہ پروپگینڈا فیلا رہے ہیں کہ تیجسوی اور تیجپرطاپ میں لڑائی ہے یہی تو بڑھتا جنہ دھار یہی تو ہنکار ہے آپ کا کتنی بار صفائیہ آپ لوگ بھی ہوئے تھے یاد ہے دو ہزار پندر کا پنچان میں سیٹ پہ تھے کتنی سیٹ بیجے پی کو آگئی تھی یہی دو ہزار بیس میں ہوگا اہنکاری مطبنیے اہنکاری مطبنیے لیتیس کمار جی کو جمہدار لینی پڑے گی اسٹیپا دینا پڑے گا اے دو سا بچوں کی مرتوکر کوئی جمہدار دکتی ہے تو مکھمنٹری ہے مکھمنٹری کو جسٹیپا دینا پڑے گا اگر اگر سواستی منٹری کی ذمہداری تیہ ہوگی تو کیا نیتا پرتیپکش کی ذمہداری تیہ نہیں ہونی چاہیے یہ ایک بڑا سوال لوکتنطر کے لیے کیونکہ نیتا پرتیپکش کو بھی کیابینٹ منٹری کا درجہ ہوتا ہے تو کیا ان کی ذمہداری بھی تیہ نہیں ہونی چاہیے بلکل ان کی ذمہداری تیہ اگر میڈیکل کولیج بنا ہے کون سے گیار میڈیکل کولیج سارے میڈیکل کولیج کی حال دیکھ ریٹنگ کے لائک نہیں آپ میڈیکل کولیج یہ تو آپ سکرچر نہیں دے سکتے ہیں ایک سواست موی سواست منتری سے اس تیفہ مانگا جا رہا ہے یہ وجہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اچانک سے تیجسوی نشانے پر آگے ہیں ستہ پکش کے کہ اگر ہم اکیلے گھر رہے ہیں تو کیوں نہیں ہم بھی پلٹوار کر دیں میں سمستہ ہوں کہ مکھ منتری سواست منتری اور پرتیپک بچوں دونوں نیتا کیوں نہیں گئے میں وہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ مکھ منتری یا سواست منتری گئے بھلی ہو سکتا ہے سوموار نہیں منگل بھار گئے گئے کسی دن لیکن نیتا پرتیپک نہیں گئے اس کو مددہ ستیدیو رام بنایا ہے ڈی اگ اس کا جواب آپ دیجئے کہ نیتا پرتیپکش یا پرتیپکش کے ویدھان پریشد یا ویدھان سبھا کی نیتا کیوں نہیں گئے پرتیپکش سے یہ باتیں لگتار ہو رہی ہے کہ پرتیپکش کے نیتا تیجسوی یادو سواست لاب میں ہیں رابڑی دیوی ان کارنوں سے وہ نہیں جا سکے ہیں اور رابڑی دیوی تو یہاں تھی وہ نہیں گئی ہے یہ پرتیپکش تا ساپ دکھائی پڑتا ہے میں آپ سے صرف پوچھوں کہ آپ ہی چونکہ میں آتا بھلی آپ مہا گر بندی کے حسط مانتے ہیں لیکن مانتے ہیں کہ سواست منتری سواست منتری پر سوال کر چکے ہیں آپ مجھے بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے نیتا لیڈ کر سکتے ہیں یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ بھی مہا مہا گٹ بندھن میں ستی دیو رام جی میں پوچھ رہا ہوں کی کیا ایسے نیتا لیڈ کر سکتے ہیں آپ مانتے ہیں جی مانتے ہیں کیا یہ لوگ لیڈ کر سکتے ہیں جس سوی آدھ اور رابڑی دیوی نیتا کے طور پر 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 بڑھا سکتے ہیں آپ کو لگتا دی کرتے آئے ہیں اور کریں گے سوال ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ ہی جواب تو ست پکش بھی دے رہا ہے کہ ایک گھٹنا سے آپ جج مت کریے یہ بھی وہ ہی کہہ رہے گھٹنا سنجیف چورہ سنجیف چورہ سنجیف چورہ سنجیف چاہیے کہ اب جہاں پر سوال یہ ہے کہ گھٹنا تو ہو گئی ہے سرکار اس وقت نشانے پر ہے لیکن کیا آپ اپنی ذمہ داریوں کو بچانے کے لئے آپ نے آپ کو ذمہ دار کہلانے سے بچنے کے لئے یہ کر رہے ہیں کہ آپ تے جسوی کو نشانے پر لے رہے ہیں کوئی بچنے کے لئے ہم نے جو کام کیا ہے یہ جو ہوا ہے آپ پتہ کے دستی سے جو مرتیو ہوئی ہے اس میں سب پریمار میں ساتھ میں سوشیو ایکنومک ماننے مکھ مرح مرح ہی ستہ پکش وپکش کو نشانے پر لے رہا ہے لیکن اب نہیں ہو گئے اس پر ستہ پکش کو موقع مل گیا ہے بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ جننے کے لئے چرچہ میں شامل ہونے کے لئے بعد بباق میں اتنا ہی نسکر ہمارے